اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عزت نے علماء رب عزت نے علماء رب عزت نے علماء چپٹر 3 انٹیگریشن بہت امپورنٹ چپٹر ہے اس میں سے تین شارٹ اور ایک لانگ بورٹ میں آتا ہے آج ہم جس امپورنٹ ٹاپک کو ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی میں دکھاتا ہوں ایک کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹیگریشن بہت پارٹس انٹیگریشن بہت پارٹس کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں اگر کوئی بھی کوئی سامنے آتا ہے سامنے سے پہلے آپ نے کی کرنا ہے آئی لیل لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ہائی لائٹ ٹھڑ میں آپ کو دیکھ کر رہتا ہوں تو کوئی بھی ٹاپک اگر آئے گا سب سے پہلے آپ نے آئی لیٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے ہائی لائٹ آپ کو کر کے بتا رہوں آئی کا مطلب انوارس آئی کا مطلب لاغ اے کا مطلب الجبریک تی کا مطلب ٹرمیٹریک اور اے کا مطلب ایکسپونننشل ٹھیک ہے آئی لیٹ سب سے پہلے کوئی بھی قصر آئے گا آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے اس کے بعد انٹیگریشن بیپارٹس آپ نے سٹارٹ کرنی ہوتا ہی ہے یہ جن لوگوں نے آئی لیٹ مطلب ہم ٹیچرز نہیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ٹیکنیک بنا گئے اس کو یاد کر سکتے ہیں میں نے آئی لیٹ کا کچھ بورزے میں اس کو کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یاد ہو جائے بیسیکلی ٹیکنیک آف انٹیگریشن بیپارٹس ہوتی ہے کہ کونسا فنکشن فرس نمبر پہ کونسا سیکنڈ نمبر بیانا چی ارینمنٹ کے ساتھ سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں انورس سے کیا امراض ہے سائن انورس قوز انورس ٹین انورس کوئی سیکنڈ انورس ایکس ٹھیک ہے سیکنڈ انورس ایکس قوڈ انورس ایکس یہ تو انورس فنکشن رہو گئے لاغ کونسا ہے لاغ ہوتا ہے اور ایک نیچر لاغ ہوتا ہے اس کو لن پڑھتے ہیں ال کو مطلب لاغ ام گمزم نیچرل نیچر لاغ ایکس ٹھیک ہے اس ترتیب سے آپ نے فنکشنز پہلے رینج کر کے پھر انڈگیرن با پارٹس کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ادر وائز کیا ہوتا ہے یا تو انڈگیرن پاسیبل نہیں ہوتی یا رکتی نہیں ہے الگبری کونس سے ہوتے ہیں کونسٹنٹ ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے ایکس کیر ہوتا ہے ایکس کیوپ ہوتا ہے ایکس کی باورز میں اور کونسٹنٹ سیا ہوتا ہے اس کو الگبری ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ٹرگنومیترک فنکشنز mikchem سین ایکس ہے کار ایکس ہے تینٹ ایکس ہے سیکنڈ ایکس ہے سیکنڈ ایکس ہے کورت ایکس ہے کارٹ ایکس ہے ٹھیک ہے ایکسپنینشل کونسا ہوتا ہے جب ویریابل آپ کے پاور میں آجاتا ہے کونسٹنٹ آپ کی بیت ہو ایک پاور ایکس ایک کونسٹنٹ ہے ایکپاور ایکس ایک Margaret ایکس 2 پاور ایکس 3 پاور ایکس کچھ بھی کانسٹن ہو اس کی جو پاور ہے وہ آپ کا ویریبل ہو یہ ایک فنننشل فنکشن ہوتا ہے تو اس ریول کو ہم نے فالو کرتے ہوئے قسطن کو کیا کرنا آتا ہے سٹارٹ کرنا آتا ہے قسطن نمبر 3 ہے یہ بہت امبرڈ قسطن ہے لانگ قسطن میں کافی دفاعی آ چکا ہے بورڈ اگزیم میں ای پاور اے ایکس سائن بے ایکس دی ایکس کو ہم نے پروو کرنا ہے ون آگر اے سکیر پلہ بیس کھرام بیس کھر ایکس بیس کھر ایکس پاور اے ایکس سائن این سائیڈی بریکٹ کے ہے بی ایکس ماینرس س آن Becca بہم اینٹیگریاتی ڈیگریائی شنی ایکس کھرام برہت سکتے ہیں کیونکہ ایلیت کو فالو کرنا ہوتا ہے صرف ایک کیس ہوتا ہے کہ اگر ایکسپنینشل فنکشن اور ترینومیٹر فنکشن کسی کوسن میں آجائیں اس میں اگر آپ ایلیت کو فالو نہ کریں تب بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر دین ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی فنکشن ٹگنومیٹرک اور ایکسپنینشل اکٹھے نہ آئیں تو اس میں اگر ہم آئی لیٹ کو فالو نہ بھی کریں تو ہم اس کو سنگوگے سالو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ فرس فنکشن کو ای پاور ایکس لکھ رہے ہیں ویسے ٹگنومیٹرک یہ ٹگنومیٹرک ہے اور یہ ایکسپنینشل ہے تو اگر یہاں پہ ٹگنومیٹرک اور ایکسپنینشل لکھیں تب بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کیسے ہم اگر نہ کریں ایکسپنینشل اور اکٹھنومیٹرک فنکشن میں اس آرڈر کو ہم چاہیی نہ کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انٹیگرین ہماری سال ہو جاتی ہے انٹیگرین پر پارٹس پر فرمولا فرسٹ انٹو سیکنڈ اگر دو فنکشنز ملٹکلا ہو رہے ہوں فرسٹ فنکشن ایز ایز انٹیگرل اف سیکنڈ یہ دیکھیں دو انٹیگرل کے سانے ہیں دبل انٹیگرل سیکنڈ ڈیریویٹیو اف فسٹ ایک دی اکٹھ پر یہ نظر آ رہا ہے اس انٹیگرل کے ساتھ ہے اور یہ انٹیگرل ہے اس کے ساتھ یہ دی اکٹھ کے سامنے موجود ہے دو انٹیگرل ہیں اس کے دو ایکٹھ سپر نظر آ رہے ہیں انٹیگرل کے سانڈ کے ساتھ دی اکٹھ ضروری ہوتا ہے تو اب اگر فالمولا کو فالو کرتے ہیں یہاں پر فرسٹ فنکشن ایزٹیز integral of second تو second function آپ کا کہہ sin bx ہے integral of second integral کے سائن کے ساتھ dx آپ نے لازمی لگانا ہوتا ہے minus double integral of second یہ ایک integral کا سائن ہے ایک دوسرے integral کا سائن ہے ٹھیک ہے second function sin bx تھا اس کا ہم نے integral لگا لیا derivative of first e power x ہے اس کا ہم نے first function کا derivative لے لیا dx اس integral کے لئے تھا آئی کو ہم نے ایڈیٹیز لکھنا ہے e power x تھی ایڈیٹیز آئے گا sin کا integral آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے sin کا integral minus cause x ہوتا ہے angle x اس کا derivative divide کرتے ہیں sin bx ہے angle اس کا کیونکہ bx ہے تو sin کا integral minus cause ہوتا ہے angle bx ہے تو ساتھ اپنے bx بھی لکھنا ہے اور angle کا derivative بھی آپ نے integration میں divide کرنا ہوتا ہے minus آپ نے ایڈیٹیز لکھا یہ integral first integral solve ہوگا sin کا integral minus cause bx angle bx ہے اس کا derivative ہم نے divide کر دیا ہے d by d derivative ہے اچھا اچھا اب ہم نے derivative solve کرنا e power ax کا e power x کا formula آپ کے سامنے highlighted ہے e power x کو ہم نے as it is لکھنا ہوتا exponential function cardative کیا ہوتا exponential function e power x as it is لکھا d by dx of x یعنی power x ہے اس کا derivative ہم ساتھ multiply کرتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں e power ax کو as it is لکھا power کیونکہ ax ہے تو اس کا derivative ساتھ کا derivative ہم نے ساتھ multiply کر دیا یہ والا dx اس integral کے ساتھ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے e power ax تو ہم as it is لکھنا ہے لیکن cos bx کے ساتھ بھی multiple ہوگا minus cos bx کے ساتھ تو minus e power x cos bx اور b divide ہوگیا یہ a تھا اور یہ b تھا b divide ہوگا اور multiple ہوگا ہے a اور b integration سے باہر آگیا اور یہ minus multiple کے کیا ہو جیں گے plus ہو جیں گے cos bx minus کے ساتھ ہم نے as it is لکھا اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں cos bx as it is لکھا e power x کو ہم نے اچھا یہاں پہ میں نے a x کا derivative a ہے یہ ساتھ میں نے نہیں بتایا اب a اور b میں نے بتا دیا تھا کہ a multiply or b divide so a minus into minus plus ہوگیا cos bx کو e power x سے multiply کیا تو e power x cos bx آجتا a dx instant integral کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اب اس کو further solve کرتے ہیں i integral ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کا چلتا رہے گا minus e power a x cos bx و b as it is ڈگ دیا ہے یہ a b تھا یہ b as it is ڈگ دیا ہے ایس ایکل ٹو ای پاور اے ایک سائن بے ایک سائی اپکرس واپس آجے گا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دو دفعہ انٹیگرین کرنے کے بعد یہی فنکشن آپ کے ساتھ واپس آجے گا اگر آپ نے اس کا دھیان نہ کیا تو آپ کی انٹیگرین چلتی رہ گی رکے گی نہیں تو ہم نے رکنے کے لیے انٹیگرین بے پارٹس کے لیے آئی لیٹ کا فرمرا لگانا ہوتا ہے لیکن جب ایکسپنینشل فنکشن اور ٹرگنمائٹک فنکشن ہوگے کبھی بھی انٹیگرین نہیں رکے گی آپ نے انٹیگرین بے پارٹس کرنے دو دفعہ اور آپ کے ساتھ یہ جو کسٹن میں فنکشن دیا ہوگا یہ واپس آجے گا اس چیز کا ہم نے دھیان کرنا ہے جب ہم نے انٹیگرین بے پارٹ فرس پر اپلائی کی درہو فرس فنکشن نے میں نے ہائی لیٹڈ میں بھی لکھا اور پہلے بھی بتایا تھا کینٹگرل کوز بیش کامل کیا ساتھ انٹیگرل کیا سائن ہم پھی لگاتے ہیں somewhat ہم اس شیڑنگ نیتذرن کو سائن رہا ہے یہ دوسری دفعہ سارا ہم نے اس کے ساتھözانے کواس بیش کے ساتھ اس انٹیگرل کیلئے جروا اور اس انٹیگرل کییئے اس چاہی سے ٹونان مجھتے ہیں تو دی بے ڈی ایکس کا مطلب ڈیاریٹیو ہے فرس فنکشن آپ کا ای پاور اے ایکس ہے اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس انٹیگرل کے لیے ٹی ایکس لگا دیا انٹیگریشن جہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں پہ ہم نے بریکٹ لگائی ہے اور جہاں پہ کلوز ہی ہاں پہ ہم نے بریکٹ کلوز کر دیلی ہے اب آئیز ایکل ٹو مائنس ای پاور اے ایکس کاؤز بے ایکس اور بی ایز 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 دیکھ دیا ہے لس ایور بی مطلب فبی دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اللہ مائنس سین ایکس ہے اور ڈی بے ٔی ایکس آف ایکس آف ایکس آف یعنی ش挑割 عامہ اینگل کارمینی ڈیڈییوٹیو، ڈیوائیڈ کرنا جوتا ہے اب true انٹیگرل نکل وری ایکس آخر آپ کا ایکس ہے اور بی ایکس آپ کا اینگل ہے، وہ بھی آپ نے چاہتے ہیں اور اینگل کا ڈیوائیڈ کرنا ہے एंगل का講lected अुछ सब्सक्राइब में ok Now No Pi रइब लिखना है और निइस काईंग्रा exhaustion अब E Pावर X काई मैंने डेरेटिव का teak مکسنا ہوتا ہے کہ ایپ ٹاور اس کا فونکشن ہم نے امسی طرح لکھنا ہوتا ہے پاور میں یہاں پے دیکھ سکتے ہیں x اس کی تو 65 آن میں س والیڈیلٹیو ملٹیپلائی کرا دینا ہے کو بیڈی ایکس کیا ہے تو بیڈی ایکس آف کہ ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تھا اب یہاں پہ فونکشن ہے اپور ایکس ہاں اپ ہوں اے سکو بن دیں لاحق اور بہل کیقS Erstle awe دے لکھنا ملٹیپلائے کر دیا ہے اور یہ ڈی ایکس آپ نے ساتھ لگا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں نیکس سلائیڈ میں اس کو دیکھتے ہیں لاس سلائیڈ میں جو سٹیپ تھا اسی کو میں نے ایزٹیز لکھا اور آگے اس کو اب کانٹیو کرتا ہوں i is equal to minus e power a x cos b x over b میں نے ایزٹیز لکھ دیا ہے اور a و b کو میں نے اب ملٹیپلائے کرنا ہے e power a x ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے ملٹیپلائے ہو گیا ہے سائن بی ایکس کو میں نے ایز ایز لکھ دیا ہے bx بھی ہوتا ہے کیونکہ x کا ڈیڈیپ ون ہاتھ ہے اس آپ بھی ملٹیپلا ہو رہا ہے اچھا یہ جو a اور b تھا یہ ملٹیپلا ہو گا اس کے ساتھ اب a اور b اس فیلی کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہو گا پلس انٹو ماینس ماینس آ جائے گا a اور b دیکھ سکتے ہیں ملٹیپلا کے سائن بھی میں نے بتا دی کہ از ایتیز آئے گا اور ڈیڈیپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ e پاور ایکس کا ڈیڈیپ میں نے بتایا تھا کہ ای پاور ایکس کا ڈیرٹیو کیا ہوتا ہے ای پاور اے ایکس ہم نے ایز ایز دکھا تھا ڈیرٹیو اے ایکس میں نے بتایا تھا تو اے ایکس کا ڈیرٹیو اے ہوتا ہے ٹھیک ہے ای پاور اے ایکس میں نے بعد میں لکھ دیا ہے اے ایکس کا پوزیشن چین کر دیں اس سے پرابلم نہیں ہوتا آئی ایس ایکل ٹو مائنس ای پاور اے ایکس کاؤس بی ایکس اور بی اسی طرح لکھتی ہے اب ہم نے یہاں پہ گر دیسنا ہے کہ یہ بی اور بی آپس میں تو ڈیوائیڈ ہو رہے لیکن ملٹیپلا ہو رہے ہیں بی اور بی اس کے رو جائیں گے ٹھیک ہے دو بھی ان میں ملٹیپلا کے بی اس کے رو جائیں گے اے ای پاور اے ایک سائن بی اس سے ملٹیپلا ہو رہے ہیں میں نے اریج کر کے لکھ دیا ہے ایک ہی جگہ پر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو دفعہ انڈگیز میں پارٹس کریں گے فنکشن آپ کے اس واپس آئے گا ابھی دیکھتے ہیں اے اور اے اے سکر ہو گیا ہے یہ بی اور بی آپس میں ملٹیپلا ہو رہے ہیں لیکن ڈیوائیڈ ہو جائے ملٹیپلا کے بی اسکر بن جائے گا اور اے پاور اے ایکس کو میں نے پہلے لکھ دیا ہے سائن بی اس ملٹیپلا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ دو دفعہ انڈگیز میں پارٹس کریں گے فنکشن آپ کے اس واپس آ جائے گا فنکشن آپ کا تھا اے پاور اے ایکس سائن بی ایکس دی ایکس تو اس کی جگہ بھی ہم نے آئی لکھ دیا ہے جب انڈگیز میں ستم ہوتی ہے کانسٹ آف انڈگیریشن آتا ہے میں نے یہاں پہ سی ون کیوں لکھا اس کی ریزن میں بعد میں بتاؤں گا یہ ویلو آگئی اے سکیر اور بی سکیر سات مائنس کا سائن بھی تھا اور اس کی جب میں نے آئی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایل سیم لیں گے بی اور بی کا سکیر ایس کا ایل سیم بی سکیر ہوگا بی سکیر جب میں نے ایل سیم لینا ہے تو آپ ایل سیم لینے کا طریقہ تار کیا ہوگا کہ بی سکیر کو جب بیو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ویلو بی بچ جاتی ہے تو اس ویلو کے ساتھ یہ ملٹیپلی ہوگی مائنس کا سائن پہلے سے تھا بی ملٹیپلی ہوگا ای پاور اے ایکس کاؤز بی ایکس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بی سکیر اور بی سکیر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آپ کے سویلی ون آ جائے گی ون کو ملٹیپلائے کریں گے اے پاور اے ایکس سائن بی ایکس تو اے ای پاور اے سائن بی ایکس آپ کے پاس آ جاتا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپین کر دیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ مائنس ہے اے سکیر اور بی سکیر انٹو آئی تو ادھر آکے دیکھ سکتے ہیں پلس ہوگیا ہے آئی پہلے سے موجود تھا اس کے بعد یہاں پہ پلس ای ون رہ گیا ایل سی ایم میں نے لے لیا تھا اس کو ارینج کرنا ہے دیکھیں اگر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ارینج کرنے سے پہلے اگر میں اے پاور اے ایکس کامل لے لوں اے پاور اے ایکس کامل لے لیتے ہیں کیا بچے گا مائنس بی کاؤز اف بی ایکس ساتھ ارینج بھی کر سکتا لیکن آپ کی پریشان نہ ہو جیس لی میں نے ارینج نہیں کیا پہلے ای پاور ایکس کامل لے لیا ہے ای پاور ایکس کامل لے لیا ہے تب تو اس کیا بچے گا اے سائن بی ایکس اے سائن بی ایکس ہم نے لکھ دیا ہے اور جو ایل سی ایم کا بی سکر تھا وہ ساتھ اسی طرح ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ ویلی پلس کی ہے اس کو ہم اگر پہلے لکھ دیں اے سائن بی ایکس کو میں نے پہلے لکھ دیا ہے ایڈیشن میں ویلیز کو انٹرچین کر سکتے ہیں مائنس بی کاؤز اف بی ایکس اس طرف لکھ دیا ہے ٹھیک ہے پلس کی ویلی پہل لکھ دیا ہے مائنس کی ویلی بعد میں لکھ دیا ہے ان کے سائنچ چینج نہیں ہوتے بہت وقت بچے سائنچ چینج کرتے ہیں ایکول کی سائٹ سے اگر لیفت سائٹ سے رائٹ سائٹ سے موو کرو تو آپ سائنچ چینج جاتا ہے اگر یہ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایل سی ایم اس سائٹ پہ میں نے لینا تھا ٹھیک ہے یہ تو میں نے ارینج کر دیا بیس کیر ملٹیپلا ہوگا پہلے ہم اگر آئی کامل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بہتر ہو جگہ آپ کے لیے آئی یہاں سے کامل لے لیا دیکھیں آئی ہے یہ بھی آئی ہے آئی کامل لے لیا یہاں پہ رہ جگہ ون بیس کیر ملٹیپلا ہو جگہ ون کے ساتھ تو بیس کیر ہو جگہ اگر میں بیس کیر کو اس سائٹ پہ لگتوں ٹھیک ہے اور یہ ایس کیر میں اس سائٹ پہ لگ دوں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بیس کیر پلس ایس کیر آئے گا تو میں نے ایس کیر پلس بیس کیر لگ دی ہے اور جو ایل سی ایم کا بیس کیر تھا وہ ایز ایس آگیا ہے اچھا اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کیر اور بیس کیر کٹ ہو جگہ اس سائٹ پہ ایس کیر پلس بیس کیر انٹو آئی اور یہ ای پاور ای ایس تو میں نے کامل لی آتا ایس ایس لکھ دیا یہ میں نے ویلیز اریج کی تھی ای پاور سائن بی ایس مائنس بی کال بی ایس اوور بی سکیر بی سکیر تو خیر کٹ کیا تھا اگر میں سائن بی ایس لکھ کے یہ دونوں ویلیز ملٹیپل ہو رہی ہیں اے کو میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں اس کی ریزن ابھی نیکس ٹیپ میں بتاؤں گا اور یہ کال بی ایس کو میں نے پہرے لکھ دیا اور بی کی جگہ یہ بی کو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے اچھا اب یہاں پہ جو ایس کے پلس بی سکیر ملٹیپل ہو رہا تھا ای پاور ایس کے نیچے ڈیوائیڈ ہوگا کیونکہ مجھے ای کی ویلیو فائنڈ کرے تھی سائن بی ایس انٹو ای مائنس کاؤس بی ایس انٹو بی یہ میں نے کیا کر دیا ہے اس کو ریپیٹڈ فارم میں لکھتا ہے سی ون کے نیچے بی ایس کے پلس بی سکیر ڈیوائیڈ ہے گا اور یہ بن جے گا سی اے کی جگہ پہ اور کاؤس تیٹا اور بی جگہ پہ سائن تیٹا لکھوں گا ٹھیک ہے کیوں لکھوں گا کہ اس کو میں نے سائن الفا مائنس بیٹا کی فارم میں لے کے آنا ہے سکیرنگ اینڈ ایڈنگ اگر ہم کرتے ہیں ان دونے کوئیشنز کو اے کا سکیر کیا اے سکیر اور بی کا سکیر کیا بی سکیر سکیرنگ کر دینا اے کا سکیر یہ سکیر ہوتا ہے بیس کا سکیر بی سکیر ہوتا ہے اب میں نے یہ ان کو ایڈ کر دی لکھا نا سکیرنگ اینڈ ایڈنگ تو پہلے میں نے سکیر کر لیا پھر ایڈ بھی کر لیا ساتھ اب یہاں پہ اور کاؤس تیٹا اس کا سکیر کیا ہوگا اور سکیر کاؤس کے تیٹا اور یہ اور سائن تیٹا کا سکیر کیا ہوگا اور سکیر سائن سکیر تیٹا سکیر میں نے کر دی یہ دیکھو اس کے بعد ایڈنگ لکھانا تو بیج میں پلس کا سائن آگیا ہے اب اگر میں یہاں پہ ایسکیر پلس کی بیسکیر تو ایز ایٹیز لکھوں گا دونوں ویلیز میں آر سکیر کامل آ رہا ہے تو بریکٹ کے اندر کاؤس کے تیٹا پلس سائنس کے تیٹا آجے گا کاؤس کے تیٹا پلس سائنس کے تیٹا ون کے برابر ہوتا ہے ون کو اگر ہم کیا ملٹیپلائے کرتے ہیں آر کے ساتھ تو آر سکیر ہو جگہ آر سکیر کو میں نے فائنڈ کرنا تھا اس لیے میں نے اس سائیڈ پہ لکھ دیا آر سکیر تیٹا پلس سائنس کے تیٹا ون ہے ون کو آر سکیر سے ملٹیپلائے کیا آر سکیر آگیا اور یہ جو اے سکیر پلس بی سکیر تھا میں نے اس سائیڈ پہ لکھ دیا اگر ہم انڈرود لکھتے ہیں آر کا سکیر اس کے پر انڈرود لگایا تو آر آجے گا کیونکہ اے سکیر اور بی سکیر کے دمیان میں ویلیو فائنڈ کر رہا ہوں آپ بعد میں بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر میں کے کرتا ہوں سیکنڈ ایکویشن کو فسٹ پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے بی اس ایکل ٹو آر سائنس سیٹا تھا بی اس ایکل ٹو آر سائنس سیٹا اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا مطلب اس طرح ایسے سمپل ہو جائے گا اگر میں بتاؤں سیکنڈ ایکویشن بی تھی لیفٹ ان سائیڈ لیفٹ ان سائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوگی رائیڈ ان سائیڈ رائیڈ ان سائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوگی بی کو اے پہ ڈیوائیڈ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں بی اوڑ اے رائیڈ ان سائیڈ کی ویلیو آر سائنس سیٹا تھی اور یہ آر کاؤ سیٹا تھی ان دونوں کا فس میں ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کی کیا بھی آپ کو ریزن بتاؤں گا بھی آر اور کٹ جائے گا سائن ٹیٹا اور کاؤس ٹیٹا بچ گیا ٹینجن ٹیٹا میں نے اس سائیڈ پہ لکھ دیا ہے اور بی اولی کو میں نے اس سائیڈ پہ لکھ دیا ہے مجھے آر اور ٹیٹا کی ویلیو ریکوائیڈ ہوگی اس لیے میں نے وہ پہلے فائنڈ کر لی ہے اب اگر ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں میرے پاس یہ لاس سلائیڈ میں یہ ویلیو آئی تھی ای پاور ایکس اوور اے سکے پلس بی سکے اے سائن اف بی ایکس مائنس بی کاؤس اف بی ایکس پلس سی یہ ویلیو میرے پاس تھی اب یہاں پہ میں نے دیکھیں میں نے جو سپوز کیا تھا اے کو میں نے کہا سپوز کیا تھا آر کاؤس ٹیٹا اور بی کو کہا سپوز کیا تھا آر سائن ٹیٹا ٹھیک ہے سائن بی ایکس کو میں نے پہلے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے کاؤس بی ایکس کو میں نے اسی طرح لکھا ہے ملٹیپلاریم ویلیز کو لنگ کر کے لکھ سکتے ہیں پلس کانسٹ آف انٹیگریشن اچھا اب اگر یہاں پہ دیکھیں آر اور یہ بھی آرہا ہے میں نے کامل لے لیا کامل لے لیں گے تو کیا بجے گا سائن بی ایکس کاؤ سیٹا اور کاؤس بی ایکس اور سائن تیٹا ملٹیپلاریم کاؤس بی ایکس کو میں نے پہلے لکھ دیا سائن تیٹا کو بعد میں لکھ دیا آر میں نے کامل لے لیا تھا پلس کانسٹ آف انٹیگریشن اب آر کی ویلیو میں نے فائنڈ کی تھی اس لیے کی تھی کہ مجھے آر کی ویلیو پوٹ کرنی آر کی ویلیو انڈروٹ ای سکیل بلس بی سکیل ہے دوائڈ بے ای سکیل بلس بی سکیل ای پاور اے ایکس یہ فارمولہ ہوتا ہے سائن الفا کاؤس بیٹا مائنس کاؤس الفا سائن بیٹا تو فارمولہ ہوتا ہے سائن الفا مائنس بیٹا الفا آپ کے بس پہلے انگل ہے جو کہ بی ایکس ہے بیٹا آپ کا دوسرا انگل ہے جو کہ تھیٹا ہے سائن الفا کاؤس بیٹا مائنس کاؤس الفا سائن بیٹا کا فارمولہ سائن الفا مائنس بیٹا ہے الفا آپ کا بی ایکس ہے اور بیٹا آپ کا تھیٹا ہے پلس کانسٹ آف انٹیگریشن اب میں نے آر کی ویلیو پوٹ کر دی تھی انڈروٹ اے سکیل بلس بی سکیل ڈوائڈ بے انڈروٹ ڈوائڈ بے اے سکیل بلس بی سکیل اس کے برابر ہوگا ای پاور اے ایکس تو ہم نے ایزر اس دیکھ دیا نا اچھا میں چلیں یوں سمپل بتا دیتا ہوں یہ آف پاور ہے نیچے فل پاور ہے تو یہ آف پاور اگر نیچے آئے گی چھوٹی پاور بڑی ویلیو کے بساتی ہے یہاں پہ اے بلس بی سکیل کی پاور ون ہے فل میں سے اگر ہم آف پاور مائنس کریں گے آف پاور ہے نا انڈروٹ کا مطلب ہے پاور ون بے ٹو فل میں نیچے فل پاور تھی اور اوپر آف پاور تھی نیچے آکے مائنس ہوگی آف پاور اگر مائنس ہوگی فل میں سے تو آف بچے کی میں نے اس کے بلس بی سکیل پر انڈروٹ لگا لیا ہے آف پاور کا مطلب انڈروٹ ہوتا ہے سائن آپ نے ایزر اس لکھا بھی ایزر اس لکھا اور تیٹا کی ویلیو میں نے لاس لائیڈ میں آپ کو بتائی تھی ٹین انڈ ورس بھی اوبر ہی ہوتا ہے پلس کونسٹنٹ آف انٹیگریشن یہ این ایکس امپروو کر دیا ہے ٹین انڈروٹ